حدیث نمبر سات سو اٹھتر حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز کامل نہیں حدیث نمبر سات سو اناسی ایک دوسری سنت کے ساتھ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمل قرآن سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز کامل نہیں حدیث نمبر سات سو اصی حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ جن کے کونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں پانی لے کر ان کے چہرے پر ڈالا تھا فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز کامل نہیں حدیث نمبر سات سو اکیاسی ایک اور سنت کے ساتھ اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر سات سو بیاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز خداج یعنی ناکس ہے تین مرتبہ فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں فرمایا دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا پس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری سنا کی اور جب وہ مالکی عمدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یہ بھی فرمایا بندے نے سب کچھ مجھے سومت دیا اور جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ جس کا اس نے سوال کیا اور جب وہ اہدن السرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولتالین پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جس کا وہ سوال کرتا ہے حضرت سفیان کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث علیہ بن عبد الرحمن بن یعقوب نے بیان کی وہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر میں بیمار تھے تو میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا حدیث نمبر 783 ایک اور سنت کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے